حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اہلِ تشیعر کے رد میں ایک کتاب لکھی تھی حضرت نے فرمایا دلی میں اندوستان میں بہت زیادہ شیعت پھیل رہی ایرانی انقلاب آیا تھا اور انقلاب جب بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ گرد و پیش کے ممالک پر اپنا اثر ڈالتے جیسے فرانس کا انقلاب آیا تو اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ممالک کو متاثر کیا اس زمانے میں بھی جو ایران کا انقلاب تھا اور سنیوں کا قتل عام ہوا تھا اس سے اہلِ علم وہاں سے دوڑے اور ہجرت کر کے ہندوستان آئے نتیجہ یہ کہ گولکنڈا بیجاپور اور احمد آباد تو بالکل یہ سب شیعہ ہونے والے تھے وہ ہو گئے تھے اور شیعہ کی حکومتیں قائم ہو گئی تھی اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار وہ سلطان اور رنگزیب عالمگیر رحمت اللہ لے تھے اور رنگزیب بھانپ گئے کہ اگر یہی چیز جاری رہی تو دلی ہاتھ سے نکل جائے گا اور پورا ہندوستان یا شیعہ ہو جائے گا اور یا یہ سب کے سب بھائی دارہ شکو کے مسلک پہ آ جائیں گے اور سب برہمن ہو جائیں گے اسلام کا نام مٹ جائے گا اس لیے انہوں نے حکومت بھی لی اور لڑے بھی تو تب جا کر کہیں مغل سلطنت بچ سکی ہے اور سنی بچ سکے یہ شیعہ جب اس تیزی سے رواج پا رہی تھی اور لوگ تو حضرت نے ایک کتاب لکی ازالت الخفاء عن خلافت القلفاء شاہب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور ان کی یہ کتاب فارسی میں ابھی بھی موجود ہے مل جاتی ہے سب سے اچھا ایڈیشن پرشین کا لاہور میں سہیل اکاڈمی والے تھے اللہ جزائے خیر دے انہوں نے کیا پھر حضرت کی جو بیٹے تھے مونہ شاہب دلعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی شیعہ کے رد میں ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے تحفہ اسنا شریعہ جس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ دلی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس گھر میں نو یا دس آدمی ہیں ایک نہ ایک شیعہ ہو گیا ہے اس تیزی سے یہ لوگ پھیل رہے اتنا یہ معاملہ بڑا کہ مامو ذات بھائی شاگر خلافت دی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے نواب کمر نساء کو اتنے خوبصورت اور سونی پت اور پانی پت نام سننا گا اور سونی پت میں جا کے وہ شیعہ ہو گئے سونی پت بھائی شیعہ